بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ چولا تھنڈا ہونا سے کیا مراد ہے یعنی چولا تھنڈا ہونا جو کہا جاتا ہے یہ علم بیان کی روش سے کیا ہے تو اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب جانے کے ہم کوشش کریں گے قیام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ چولا تھنڈا ہو گیا یا حکومت پر تنقید کی جاتی ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں جو ہے وہ کم ہیں اور ان کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں یا کاروبار میں مندی آ گئی ہے اس کی وجہ سے چولا تھنڈا ہو گیا یا چولے تھنڈے ہو گئے تو یہ بات جو کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ علم بیان کی روش سے کیا ہے تو اب سوال میں چونکہ علم بیان کی بات کی گئی ہے کہ علم بیان کی روش سے چولا تھنڈا ہونا جو بولتے ہیں کہ کیا ہے تو علم بیان میں چار چیزیں آتی ہیں تشبیع استعارہ مجاز مرسل اور کنایا تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ چولہ ٹھنڈا ہونا تشبیح ہے استیارہ ہے مجاز مرسل ہے یا کنایا ہے تو اس کا جب ہم جادہ لیتے ہیں تو تشبیح تو اس میں نہیں ہے کیونکہ تشبیح میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح کہا جاتا ہے تو وہ سلطحال اس جملے اس ترقیب میں نہیں ہے چولہ ٹھنڈا ہونا میں وہ سلطحال بھی نہیں ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دی گئی ہو کی کوئی صورت بھی اس بھی نہیں ہے اور استیارہ جو ہے استیارہ کی طریفیہ ہے کہ جب لفظ کو حقیقی منوں میں نہیں بلکہ مجازی منوں میں استعمال کیا جائے اور اس کے حقیقی اور مجازی منوں میں تشبیح کا تعلق ہو یعنی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا نام استعمال کیا جائے تو وہ سلطحال بھی یہاں نظر نہیں آ رہی تو علم بیان کی روز سے یہ تشبیح بھی نہیں ہے یہ استیارہ بھی نہیں ہے یہ مجاز مرسل بھی نہیں ہے تو یہ علم بیان کی جو چوتھی شاخ ہے یا چوتھی قسم ہے کنایا تو یہ کنایا ہے اور کنایا کی طریف یہ ہے کہ جب لفظ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی معنی بھی لیے جا سکتے ہوں یعنی لفظ تو مجازی معنی میں استعمال ہو لیکن اس کے حقیقی معنی بھی لیے جا سکتے ہوں اور پردوں میں اور اشاروں میں بات کرنا وضع لفظوں میں بات نہ کرنا بلکہ اشاروں میں بات کرنا اور پردوں میں چھبا کر بات کرنا کنایا ہے تو یہاں بھی اس لطحال یہ ہے کہ اشارے میں بات کی گئی ہے پردوں میں چھبا کر بات کی گئی ہے وضع لفظوں میں بات نہیں کی گئی اور یہ کنایا جو ہے یہ غربت و افلاس کے لیے کنایا ہے یعنی چولہ اٹھانڈ ہونا کنایا ہے اور غربت و افلاس کے لیے کنایا ہے اب کنائے کی مختلف اقسام ہیں ایک کنائے قریب ہے یعنی وہ کنائے کی جو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے اور وہ کنائے کی جو آسانی سے سمجھ بھی نہ آئے اسے کنائے بعید کہتے ہیں تو چولہ ٹھنڈا ہونا کنائے ہے اور کنائے ہے یہ غربت و افلاس کے لیے اور کنائے کی اقسام میں سے یہ کنائے بعید ہے یعنی آپ صفت سے محصوف تک یعنی اصل مفہوم تک یعنی اصل منی تک محصوف واسطوں سے گزرتے ہیں اس میں اور اس کنائے میں جو واسطے ہیں یعنی اصل مفہوم تک پہنچتے ہیں کہ راستے میں جو پردے ہائل ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کنائے جو ہے اس کو سمجھ دے کے لیے آپ کو کتنے پردے اٹھانے پڑیں گے اور کتنے واسطے جو ہیں ان سے گزرنا پڑے گا تو چولہ ٹھنڈا ہونا بات تو یہ کی گئی ہے کہ چولہ ٹھنڈا ہونا تو چولہ ٹھنڈا ہونا جو ہے اس میں چولہ ٹھنڈا اس لیے ہے کہ آگ نہیں جل رہی اب ایک واسطہ ایک پردہ تو یہ تھا کہ چولہ ٹھنڈا اس لیے ہے کہ آگ نہیں جل رہی دوسرا واسطہ یہ دوسرا پردہ یہ ہے کہ آگ اس لیے نہیں جل رہی کہ کچھ پکایا نہیں جا رہا اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ پکایا اس لیے نہیں جا رہا کہ پکانے کیلئے گھر میں کچھ ہے نہیں اور چوتھا یہ کہ پکانے کیلئے گھر میں کچھ ہے اس لیے نہیں کہ گھر میں غربت و افلاس ہے تو گویا بات آ کر ختم ہوئی غربت و افلاس پر لیکن کہنے والے نے براہ راست واضح لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ گھر میں غربت و افلاس ہے بلکہ یہ کہا کہ گھر میں چولا تھنڈا ہو چکا ہے یا گھر میں چولا تھنڈا ہے تو چولہ ٹھنڈا بولا اور مراد اس سے غربت و افلاس ہے لہذا چولہ ٹھنڈا ہونا کنائے ہے اور کنائے میں سے کنائے بعید ہے اللہ حافظ